بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لازم کر لیا ہے اور اللہ ان کے ٹھکانوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے انسان سے ایک شکایت کی گئی ہے کہ انسان کو جب ہم رحمت چکھاتے ہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو وہی اترانے لگتا ہے اور جب انسان کو کوئی غم ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے تو جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے اسے جب خوشی ملے تو وہ اتراتا نہیں ہے بلکہ شکر ادا کرتا ہے اور جب غم ملے تو وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جس نے غم دیا ہے وہ غم دور کرنے کی صلاحی غم دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے تو فرمایا کہ جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے وہ غموں میں مایوس ہوتے ہیں اور خوشی میں اترانہ شروع کر دیتے ہیں چیلنج کیا گیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گھڑ لیا ہے تو تم اس دیسی دس صورتیں گھڑی بھی بنا کے لے آؤ اور اللہ کے سبا دوسرے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو سورہ ہوت کا نام جو ہے وہ حضرت ہوت علیہ السلام پر ہے جو قوم آت کی طرف بھیجے گئے تو اس صورت میں پیغمبروں کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم آئی تھی ہوت علیہ السلام کی قوم جس کو قوم آت کہا جاتا ہے پھر قوم سمود آئی تو یہ اسی ترتیب سے ان قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کہ اللہ کی عبادت کرو قوموں نے کیا اعتراض کیا مانا راکا اللہ بشرا مثلا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں اور دوسری خرابی کیا ہے کہ ارادلونا بادیر رأیے کہ جو لوگ قوم میں سب سے پسترین لوگ ہیں غریب طبقہ ہے وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت نہیں دی تو نور علیہ السلام نے کہا این کنتو على بینتی من ربی اے میری قوم دلیل کو دیکھو دلیل کی لحاظ سے میں حق پر ہوں تو یہ حق تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیسے زبردستی اس حق کو تمہارے اوپر تھوب دوں اور میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا میرا عجر اللہ پر ہے اور تمہارے کہنے سے میں ان غریب لوگوں کو قوم کے پس لوگوں کو اپنی محفل سے نکال نہیں سکتا اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کی عذاب سے کون بچائے گا میں یہ نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور جن غریبوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ ان کو خیر ہی نہیں دے گا تو اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے دوسرے مقام پہ آتا ہے ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام نے ترغیب دی تو نو علیہ السلام نے جب اتنی لمبی دعوت دی ہے تو قوم کہنے لگی اے نو بہت عرصہ ہو گیا تیرا ہمارے ساتھ جھگڑا ختم نہیں ہورا جس عذاب کا تُو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ عذاب لیا نو علیہ السلام نے کہا اللہ نے اگر چاہا تو عذاب بھیج دے گا وہ لیکن تم اس کو ہرا نہیں سکتے اور میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا مگر تم خیر خواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ فرماتے ہیں اوحی ایلہ نوحن نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب کوئی بھی مزید ایمان نہیں لے کر آئے گا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کشتی تیار کریں اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ پوچھنا یہ تباہ برباد ہونے والے ہیں نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے جب بھی قوم کے سردار لوگ گزرتے سخیروں منہو نوح علیہ السلام کا مزاک اڑاتے فرمایا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا آج تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَا انقریب ہم تمہارا مزاک اڑانے والے ہیں اور تمہیں انقریب پتہ چل جائے گا کس کو زلیل کرنے والا عذاب کس کے پاس آنے والا ہے اور کون ہے جس پر ہمیشہ کا عذاب آنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور پانی اُبلنا شروع ہو گیا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں لے کے ڈالنے اور اپنے ہیل و آیال کو بھی ہاں جس پر عذاب آنا ہے آپ کے ہیل و آیال میں اس کو آپ نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے اور حکم دیا گیا اِرْقَبُو فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا اس کشتی میں سوار ہو جائے اللہ کے حکم سے یہ چلے گی اللہ کے حکم سے یہ رکے گی وہ پہاڑ کی طرح کشتی پانی میں چل رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پر کھڑا تھا یا بنیر کمانا ہے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے اور کافروں کے ساتھ نہ ہو کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یاصم ری من الما جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہی جس کو اللہ ہی بچانا چاہے اور اسی دوران ایک موج آئی ہے فکانا من المغرقین اور وہ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا قیلہ یارضبلعی ماء کی جب سب ہلاک ہو گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو پانی کو نگل لے ویا سماع وقلعی اور اے آسمان تو پانی کو اکھاڑ کے ختم کر دے وغیز الماء وقضی العمر پانی خوشک ہو گیا اور معاملہ فیصلہ سنا دیا گیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ اور جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا کہ یا ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ نُوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل وعیال میں سے تھا اور تیرا وعدہ تو سچا تھا کہ تُو میرے اہل وعیال کو بچائے گا اور تُو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قَالَ يَا نُوحُ الرَّبَّهُ اللہ فرماتے ہم نے نُوح سے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكُ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا لہذا اس بات کا مجھ سے سوال دوبارہ نہ کر نُوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کی اپنا مانگی کہ میں ایسا سوال کروں جس سے تُو ناراض ہو قَالَ يَا نُوحُ بِسَلَا اِحْبِقْ بِسَلَام اے نُوح اب سلامتی کے ساتھ اس پہاڑ پر اتر جا برکتوں کے ساتھ تُوش پر بھی اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی برکتیں نازل ہوں گی اور یہ ایک قوم ہے جو بسے گی اور پھر جن میں سے جو نافرمانی کریں گے يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ دوبارہ ان کو میرا دردناک عذاب آئے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے کہ تمہارے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں میں تم سے اس دعوت اور تولیغ پر کوئی عجرت نہیں لیتا استغفرو ربکم اپنے رب سے استغفار کرو توبہ کرو آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا تو وہ قوم کہنے لگی مَا جی اتنا بھی بینا اے حود کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس برحق ہونے کی مَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِحَتِنَا عَنْ قَوْلِك تیرے کہنے سے ہم اپنے خداوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اِلَّا تَرَاكَ بَعْدُ عَلِحَتِنَا بِسُو ہم تو یہ کہتے ہیں تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے تو انہوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے تو نُو علیہ السلام نے کہا تم گوا رہو کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں اور تم سب میرے خلاف مل کے تدبیر کرو لیکن میں اللہ پر توقل کرتا ہوں جو میرا ربی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دی اللہ کا پیغام اور اللہ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو پیدا کرے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود کو بچایا اور جو لوگ حود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچایا تِل کا عاد ان فرمائی یہ قوم عاد ہے جَحَدُ بِي آیَاتِ رَبِّهِم انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور پیغمبروں کی نافرمانی کی اور اس دنیا میں بھی لانت کے مستحق اور آخرت میں بھی لانت کے مستحق اس کے بعد اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے سمجھایا اپنی قوم کو کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تمہیں زمین میں بسایا تو اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو کہنے لگے کہ تُجھ سے تو ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین کو سے ہٹا رہا ہے اور ہم تیری دعوت پر ایمان نہیں لے کر آتے اور پھر ان سے نشانی کا مطالبہ کیا تو صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی اور کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کو ہلاک مت کرنا لیکن انہوں نے اس قوم نے اس کو ہلاک کر دیا صالح علیہ السلام نے کہا تمتعو فی داریکم ثلاثت ایام تین دن مزے اڑاؤ تین دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے نجینا صالحا ہم نے صالح کو بچایا اور ہم نے اس عذاب سے صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو ایک زوردار آواز نے پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ہلاک ہو گئے جیسے اس میں کبھی رہے ہی نہیں تھے قوم سمود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم پہچانتے نہیں ہیں بھنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھ دیا انہوں نے کھایا نہیں ہاتھ بھی نہیں بڑھایا خوف زدہ ہوئے تو بتایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی ان دونوں کی خوشخبری ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو بوڑی ہو چکی تھی اپنے ماتے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے ہائی میری بدبختی کیا اس عمر میں میرے اولاد ہوگی تو فرشتوں نے کہا تم اللہ کے حکم پر تاجب کر رہے ہو اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں تم لوگوں پر وہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم قوم لود کو تباہ کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو قوم لود پہ ترس آیا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ ان پہ ترس نہ کھائیں ہم لود علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچائیں گے جب فرشتے انسانی شکل میں لود علیہ السلام کے پاس آئے تو قوم یہ سمجھتے آئی کہ یہ انسان ہیں بدکاری کی نیت سے آپ کے گھر کو گھیر لیا لود علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں اور کہنے لگے آج کا دن تو بڑا سخت ہے اور کہنے لگے ہیں میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے تو وہ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے حضرت لود علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کوئی بڑا خاندان ہوتا جو مجھے تمہارے شر سے بچاتا اس موقع پر فرشتوں نے کہا ہے لود ہم اللہ کے فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لئے آئے ہیں یہ قوم بھی تباہ ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تباہ ہوگی اور صبح کے وقت جو کہ انقریب آنے والی ہے اس قوم کو متباہ کر دیں گے ہم نے زمین کے نیچے کے حصے کو پرٹ کے اوپر کا حصہ بنا دیا اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسائی اور اس قوم کو تباہ برباد کر دیا پھر اللہ نے اس کے بعد شعب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ناب طول میں کمی مت کرو ایک اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کے ساتھ نائنصافی مت کرو جتنا حلال رسط تمہیں ملتا ہے اس پہ جو ہے وہ گزارہ کرو کیونکہ یہ بھی بہت ہے تم قہت میں نہیں ہو تو وہ قوم کہنے لگی کہ تمہاری نماز اس بات کا حکم دے دی ہے کہ باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیں یا آپ کی مرضی سے تجارت کریں اپنے مال میں تصرف آپ سے ہم پوچھ کے بزنس کیا کریں تو شعب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے رزق حسن دیا ہے حلال رزق دیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں جو تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت کروں میرے بس میں جو اصلاح ہے وہ میں کرتا رہوں گا اور ایسا نہ ہو اے میری قوم کہ تم میری مخالفت کر رہے ہو تو کہیں تمہیں وہی عذاب نہ آجائے جو قوم نوح قوم حود اور قوم سالح کو آیا تھا اور قوم لوت تو تم سے دور بھی نہیں ہے قوم کہنے لگی اے شعیب آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ کمزور آدمی ہو قبیلہ نہ ہوتا تو حلا کر دیتے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرے قبیلے سے تم اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہو اس کا واسطہ دے رہے ہو اللہ کا واسطہ نہیں دیتے ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں جب عذاب آئے گا تو پتا چل جائے گا کہ کون ہے جس کو زلیل کرنے والا عذاب گھیر لیتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے جب اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے آ گھیرا اور اپنے گھروں میں اندھے پڑے ہوئے حلاک ہو گئے جیسے کبھی اس میں رہے ہی نہیں تھے سنو اہل مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے کما بعید الثمود جیسے اہل سمود دور ہوئے تھے ولقدر صلی اللہ موسیٰ بی آیاتنا وسلطان مبین اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ فیرون کی طرف بھیجا لیکن لوگوں نے فیرون کی معنی فیرون کے جو قوم کے لوگ تھے موسیٰ کی نہ معنی تو فیرون خود بھی حلاک ہوا اور فاوردہم النار قیامت کے دن اپنی قوم کو لاکے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اور برا ٹھکانہ ہے وہ ذالکہ من انبائل قرآن قصہ علیک فرمایا یہ وہ بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان میں بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کے نشانات اب بھی باقی ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے وَقَدَىٰ علیٰ کَ اَخْضُ رَبِّكَ اِدَىٰ اَخْضَ الْقُرَىٰ دیکھو وہ اس طرح سے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اِنَّا خْضَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہوتی ہے اس سورت کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے غیب کی باتیں وہ سب وہ جانتا ہے اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں فَعْبُدْهُ لہٰذا اس کی عبادت کرو اسی پر توقل کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اسی پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے سورہ یوسف کا زیادہ در حصہ تیرہ پارے میں ہے جس کا خلاصہ وہاں بیان کروں گا جتنا حصہ یہاں پر ہے اس کا میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ یوسف کی ابتداء ہوتی ہے یہ کتاب مبین کی آیات ہیں اور ہم آپ کو احسن القصص سنائیں گے بہترین واقعہ سنائیں گے اس قرآن میں اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج مجھے سردہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے یہ خواب دوسرے بھائیوں کو نہ سنانا وہ حسد کا شکار ہوگے نقصان پہنچائیں گے کیونکہ شیطان وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف کو لے جائیں اور جو ہے باغ میں اور جنگل میں گھومائے پھرائیں کچھ کھیلے کدے گا کچھ کھائے گا آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور پہلے سے وہ پرونام بنا چکے تھے کہ والد کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہے لہذا ہم یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کوئے میں پھینک کے چلے آئیں گے اور پھر شام کو روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھیڑیے نے اے والد محترم بھیڑیے نے ہمارے چھوٹے بھائی کو کھا لیا اور ایک جھوٹا خون لگا کے قمیز بھی لے کر آئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آتا ہے وہ بچے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور وہ نکال کے اس بچے کو جلدی جلدی سستے اداموں مصر کے بازار میں فروغ کر دیتا ہے اور بالاخر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ خرید لیتا ہے اور وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور بادشاہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کا اکرام کرو یا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا خدمت کے طور پر رکھ لیں گے اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں چھکانہ دیا جوانی کی دہلی اس پہ جب قدم رکھتے ہیں تو بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت دیتی ہے دروازے بند کر کے مگر یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچاتے ہیں اور دروازہ کھول کے بھاگتے ہیں تو سامنے بادشاہ ہوتا ہے تو بیوی الٹا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک بچے نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ بیوی غلط ہے بادشاہ کی بیوی غلط اگر پیچھے سے کرتا ہے اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو بیوی غلط ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے کھیچ رہی تھی ان کو اور اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یہ غلط ہو سکتے ہیں جب چیک کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیز کا گرتہ پیچھے سے پھڑا تھا جو اس کی علامت تھی کہ بیوی نے آپ کو ورگلانے کی کوشش کیے بادشاہ کی عزت دعو پہ لگ گئی بادشاہ نے بیوی سے کہا اس معاملے کو دبا دیں یہاں پہ ختم کر دیں اور یوسف سے کہا کہ تم بھی چشم پوشی سے کام لو لیکن یہ واقعہ پورے مصر میں پھیل گیا اور مصر کی عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ دیکھو بادشاہ کی بیوی ہو کے غلام پہ عاشق ہوتی ہے خادم پہ عاشق ہوتی ہے یہ تو بڑی اس کی یعنی اس کی ذہنی سوچ اور ذہنی لیول بہت پس درجے کا ہے جب بادشاہ کی بیوی نے اپنی بیزتی محسوس کی تو اس نے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی دعوت ان عورتوں کی دعوت کی جو اس طرح کے الزامات لگا رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کے بیچ میں سے گزر کے جاؤ جب یوسف علیہ السلام گئے ہیں ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور میں اسے گناہ کی دعوت دیتی ہوں یہ نہیں مانتا تو اب اگر یہ نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل میں بند کروا دوں گی یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اور اگر تو نے ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں خسارے میں مفتلا ہو سکتا ہوں اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بالاخر یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے اور پھر طویل عرصے جیل کے اندر پڑے رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اچانک دو آدمیوں کو خواب آتا ہے جیل کی قیادیوں کو ایک کہتا ہے میں نے سر پہ چنگیری رکھی ہے خواب میں اور روٹیاں اس سے پرندے آ کے کھاتے ہیں اور ایک کہتا ہے میں شراب نچوڑ کے پلا رہا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر سے پہلے تبلیغ کی توحید سکھائی کہ دیکھو میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں ابراہیم اور اسحاق کو جو توحید پرستے تو تم بھی توحید پر آ جاؤ اور پھر ان کو خواب کی تعبیر سکھائی کہ ایک کو قتل کر دیا جائے گا اور پرندے اس کے گوشت سر سے نوچ کے کھائیں گے اور دوسرے کو رہائی مل جائے گی جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو کہا کہ تم بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کے قیدی پڑا ہوا ہے لیکن شیطان نے بھولا دیا اور وہ رہائی کے بعد بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی تعبیر مجھے بتائی تھی کچھ وقت کے بعد خواب میں آتا ہے بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ساتھ پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے تعبیر پوچھی اور ساتھ خوشیں جو ہیں نا ہرے وہ خوش خوشوں کو گندم کے خوشوں کو کھا رہے ہیں بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا لوگوں سے تعبیر پوچھی درباریوں نے کہا یہ پراغندہ خیالات ہیں تو اس موقع پر اس قیدی کو یاد آیا کہ مجھے بھی کسی نے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھیجیں جیل میں قیدی ہے اگلے سے ساتھ سال تم مال کو اسٹور کر کے رکھو پھر قہد پڑے گا جس میں یہ سارا مال ختم ہو جائے گا اور پھر اگلے ساتھ سال بارشیں ہوں گی بادشاہ نے بلایا یوسف علیہ السلام کو اور کہا کہ یہ تو بڑا زبردست یعنی خوابوں کی تعبیریں بتانے والا نوجوان ہے یوسف علیہ السلام کے پاس جب تعصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے کہو کہ پہلے میری براد کا اعلان کریں اعلان کریں کہ میں غلطی پر نہیں میں نے اس کی بیوی میں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور میں اپنی براد کا اس لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے غیر بادشاہ کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا تو بادشاہ نے عورتوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ صحیح بات کیا ہے سب نے بیق زبان کہا کہ انا راوتہو ان نفسیہ وینہو لمن الصادقین کہ وہ سچا نوجوان ہے اور بیوی نے کہا میں نے ہی اس کو گناہ پرورغلانے کی کوشش کی تھی تو یہ باروے پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے احکام کو دل جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ موسیقا موسیقا